یہ لکھتے ہیں جی کہ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا اب دنیا کی رسوائی تو سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کی رسوائی سے کیا مراد ہے دنیا میں باتوں باتوں میں رسوائی ہے آخرت میں وہ بگت نہیں پڑے گی وہ حال ہوگا دنیا میں کال ہے لوگ کہتے ہیں یہ براج وہاں حال ہوگا کہ اس کا حال مہت براج حقیقی رسوائی تو وہ ہے اور اس رسوائی سے بچنا چاہیے یہاں کی رسوائی کی پرواہ کیا ہوئی ہے یہاں تو یہ دنیا کی باتیں ہیں یہاں تو ایک میار ہے دنیا میں ایک میار ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس سے اللہ راضی ہے جس کا دل ہے راضی ہے جس کا دل ہے ناراض ہوتا ہے ملکل صحیح کوئی فرق نہیں لوگ باتیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں ایسے ہی ہے جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو سب اسے چھوڑ جاتے ہیں جب پھر اچھا وقت آتا ہے سب اس کے چاہیے بیان شروع آپ یہ اپنی ملک کی سیاست دیکھتے ہیں سب کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے چور 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 اتنے عرب کھا گئے اتنے کروکل الیکشن ہوگا لوگ بوڑ دیں گے پھر وہی وزیر اور وزیراعظم بنا گا یہ ہے ایسے ہی ہے وہ ساری رسوائی بھوٹ جائیں لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں دے گی وہ زلیل ہو جائے گا اور اسے پھینک دیا جائے گا تو وہاں کی رسوائی حال ہوگی یہاں کال کی بات ہے لوگ زبانی کہہ لیتے ہیں بگاڑتے تو کچھ کچھ وہاں وہ بارد ہو جائے گا حال ہو جائے گا تو حقیقی رسوائی تو آخرتی ہے کہ وہ حال ہوگا اسے بھگتنا پڑے گا یہاں صرف باتیں سننا پڑتے ہیں صحیح